دوستو کیسے آپ سب؟ دوستو امید ہے مجھے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے دوستو اس وڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کس طرح آپ اپنے فائیوار گک کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں فائیوار موبائل ایپ کو استعمال کرتے ہوئے سو گائز یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں بعض وقت ہمارے گک کے اوپر آرڈرز نہیں آتے یا پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو گک کی ٹکری ہے اس کو ہم چینج کریں مطلب ہم اپنے سکلز اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اپنا پرانا والا گک ڈیلیٹ کرے تو وہ ہم ڈیلیٹ کرنے کے لئے جب جاتے ہیں فائیوار ایپ میں جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں پڑتا کہ ہم کس طرح سے اس کو ڈیلیٹ کریں رائٹ سو گائز میں آپ کو بتاؤں گا اس وڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں کیسے ہم نے جو ہے گکس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے نا تو میں واپس جا رہا ہوں یہاں پر اور سیمپل یہاں پر میں آپ کو بتا دوں جو جو لاس پوئنٹ پر ہمارا یہ ہمارے پاس جو آ رہا ہے یہ والا پوئنٹ اس پر ہم نے کلک کر دینا ہے رائٹ اس پر جیسی ہم کلک کریں گے گائز تو سیمپل یہاں پر ہمارے پاس option آ رہا ہے ایک manage options اگر میں آپ کو یہاں پر sorry manage gigs یہ والا تو اس پر ہم نے کیا کرنا ہے کلک کر دینا ہے رائٹ سو جیسی ہمیں اس پر کلک کر دوں گا تو ہم جائیں گے سیدھا کہاں پر ہم جائیں گے سیدھا manage gigs والے option پر رائٹ سو جیسی ہم یہاں پر آتے ہیں گائز تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فور اگزمپل میں جو ہوں یہ والا گگ ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہوسٹ اور کو ہوسٹ کے حوالے سے یہ والا اس کو مثال let me highlight this one ٹھیک ہے نا تو اس کو میں highlight کرنا چاہتا ہوں یہ والا جو ہے ہوسٹی کرنا ہے simply اس کو اسے press کر کے رکھ دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایسا blue arrow آ گیا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ blue arrow یہ آ چکا ہے تو اس کو میں نے delete کر دینا ہے simply press کرتے ہوئے اور آپ یہاں پر اوپر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا پاس top میں آ رہا ہے top یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں delete کا option نظر آ رہا ہے تو اس کے true ہم نے اس کو delete کر دینا ہے simply یہاں پر اسے click کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سمپلی یس پہ کلک کریں تو ہمارا جو گگ ہے وہ یہاں سے ختم ہو چکا ہے سو گائز ہوفولی کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور اپنی قیمتی رہے میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں مجھے بہت بڑی موٹیویشن ملتی ہے کیونکہ جب آپ لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اور بھی اچھی طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں Thank you so much. Have a good time.